موسیقی مئر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ حکومت سن نے گزشتہ آٹھ سالوں کے دوران آکڑائے زلہ ٹیکس کی مد میں کئی ایم سی کو اس کے حصے سے چونتیس ارب روپے اور دوہزار سولہ سترہ میں چھ ارب روپے کم دیئے کراچی پورٹ ٹریسٹ نے بھی ہمارے اسی کروڑ روپے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جبکہ ایلائٹ بینگ نے بھی کئی ایم سی کے پونے دو ارب روپے روک رکھے ہیں اگر یہ رقم جو کراچی کا حق ہے اسے مل جاتی تو یہ شہر لاہور سے بھی آگے ہوتا کراچی میں چھ ازلا بنا کر زیادتی کی گئی یہ کراچی ہی ہے جس کی وجہ سے اس ملک کا بجٹ بنتا ہے اقتدار کے منصب پر فائز رہنے والے اس شہر سے پچیس ہزار کھرب لے چکے ہیں مگر اس کراچی کے عوام کو ہی پینے کا صاف پانی مہیا نہیں کیا جاتا سیبریج کے مسائل کوئی حل نہیں کر رہا کچرہ نہیں اٹھایا جاتا اس شہر کے اسپطال صحیح طور پر نہیں چل پا رہے آخر حکمران کب تک اس شہر کے ساتھ مذاق کریں گے کراچی کے عوام کو کب تک بے وقوف بنایا جائے گا اس شہر کے لوگ اب بے وقوف نہیں بنیں گے میں اب کے پیٹی کے خلاف بھی کوٹ میں جاؤں گا سل جی او تیرہ کی آر میں کراچی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے جو ترقیاتی کام کیم سی کے کرنے کے ہیں ان میں بھی سن حکومت خود ہارڈ ڈال رہی ہے کیم سی کا ریوینیو دیگر اداروں کو جا رہا ہے تنخواہوں کی مد میں صوبائی حکومت کی جانب سے پہلے سے جاری تنخواہی دی جا رہی ہے جبکہ ہر سال تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے کراچی کی عوام پورے ملکی عوام جو میٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد صاحب اقتدار ماضی میں جو بھی رہے ہیں اور آج جو صاحب اقتدار ہیں جو انسٹیٹیوشنز اس ملک کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں اور کام کرتے ہیں آنے والے وقت کی پلاننگ کرتے ہیں بڑے ڈپارٹمنٹس کا اگر ذکر کروں تو فیڈل لیول پہ ایکنک کا ذکر آئے گا پی این ڈی کا ذکر آئے گا سوپے لیول پہ میری نظر میں کراچی کا جب ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ پورا شہر جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمیشہ جو بجٹ کے فگرز ہوتے ہیں اس میں خاص طور پر اس شہر کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے یہ وقت ہے کہ کیمسی اپنے ایشوز ونس فور آل فائنلی صاحب اقتدار کے سامنے جو فیکٹس ہیں وہ لے کے آئے سیاست سے بالاتر ہو گئے تھرڈ ٹیور آف گورنمنٹ بڑے عرصے بعد وجود میں آئی ہے اگر میں یہ بات کہوں کہ جن بڑی جماعتوں نے اس ملک کو رول کیا ہے اس جماعت نے اپنی منفیسٹوں میں تو ضرور جمہوریت کا اور لوکل بوڈیز کا بلدیہ کا ذکر کیا ہے مگر پریکٹیکلی ان لیٹر ان سپریٹ جو پوری دنیا میں رائج ہے اس کو نگلیکٹ کیا ہے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے تو یہ باتیں کی گئی ہیں مگر جہاں حق دینے کی بات اور جو ڈیو شیر بنتا ہے چاہے وہ زوبے کا یا شہر کا اس پہ کسی نے بھی توجہ نہیں دی کراچی کے عوام بے وقوف نہیں ہے میں شہریوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں کراچی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر احتجاج کریں تمام تر نامسائد حالات کے باوجود منتق بلدیاتی نمائندو نے شہری مسائل کے حل کے کاموں اور محقوں میں مستقل بہتری ہی لانے کی کوشش کی یہی وجہ ہے کہ دو ہزار چودہ پندرہ میں کی ایم سی کی ریکاوری انیس فیصد تھی جبکہ ہماری کوششوں کے باعث دو ہزار سولہ سترہ میں یہ ریکاوری چھبیس فیصد تک پہنچ گئی اور اب دو ہزار سترہ اٹھارہ میں کی کوشش کر رہے ہیں میر کراچی وسیم اختر نے پریس کانفرنس سے مزید خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح منتق بلدیاتی نمائندے پر فارم کر رہے ہیں یقیناً اس کا ریزر خاطر خوان نہیں آیا کیونکہ یہ پھر سے بلدیاتی نظام کے خلاف سازش ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ مضبوط نہ ہو اٹھارویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں ان پر صوبوں میں عمل درامت نہیں کیا جا رہا کراچی فیڈل لیول میں تقریباً ستر سے پچھتر فیصد ریوینیو ملک کو دیتا ہے جس سے فیڈل بجٹ بنتا ہے کراچی پورٹ سٹی ہے دو پورٹس لگے ہوئے ہیں اور سندھ کی اگر میں بات کروں تو پچاسی فیصد ریوینیو سندھ کو اس شہر سے ملتا ہے مگر آج میں کیمسی کی پرفارمنس ریپورٹ آپ کے توسط سے پورے کراچی پورے ملک اور سپیشلی پورے کراچی کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آنے والے نئے سال فینینچل ایر جو آنے والا ہے تاکہ اس میں فیڈل لیول پہ سوبے کے لیول پہ اس شہر کے ساتھ مزید زیادتیاں نہ کی جائیں کسی بھی شہر کو اگر اس کا دیو شیر نہیں ملے گا تو وہ ترقی نہیں کر سکتا ہم سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کی وجہ سے یہ حکومت بجود میں آئی الیکشن کرائی گئے اور آج پورے ملک میں بلدیاتی نمائندے اپنے اپنے آفیسز میں بیٹھے ہیں اور جس طرح سے بلدیاتی نمائندے پرفارم کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس اس کے ریزلٹس خاطرخواہ نہیں آ رہے ہیں میئر کراچی نے کہا کہ ملازمین کی تنخواہ ہر سال بڑھتی ہے اور بڑھنا بھی چاہیے کیونکہ مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سن حکومت تنخواہوں کی مد میں جو رقم پہلے جاری کرتی تھی وہی رقم آج بھی جاری کر رہی ہے اور بڑی ہوئی تنخواہ کی مد میں جو اضافی رقم خرچ ہو رہی ہے اس سے کیمسی کو ایک ارب دس کروڑ کا خسارہ ہے اور یہ خسارہ صرف اور صرف تنخواہوں کی مد میں ہے انہوں نے کہا کہ اگر کیمسی پرفارم کرے گی اور اچھے نتائج دے گی تو اس سے نیک نامی سندھ حکومت کی ہوگی اداروں کو میس کائٹ نہ کیا جائے کراچی کی آبادی جو تقریباً تین کروڑ ہے اگر مردم شماری میں اس آبادی کو محض ڈیر کروڑ بتایا جائے گا تو خود بھی سوچیں پالیس یا کیسے درست بنیں گی اور مسائل کیسے حل ہوں گے میر کراچی وسی مختر نے کہا یوسی کو پہلی دفعہ ہم نے پچاس کرو روپے سے زائد کی رقم دی ہے مگر ان یوسی نے سیبرج سے متعلق کام جو کراچی وارٹر اور سیبرج بورٹ کے کرنے کے ہیں انہیں بھی ہم حل کر رہے ہیں اور یوسی کو دی پھر سے ایک سازش ہے کہ یہ مضبوط نہ ہو جو ایٹین امنٹمنٹ کے بعد صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں اس کے باوجود مزید دیولوشن جو ہونا چاہیے اس پر سپریٹ آف آرٹیکل ون فورٹی اے وہ ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا میں اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں پٹیشنر ہوں for the implementation of 140 اے آرٹیکل in letter and spirit اور میں سپریم کورٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اس پٹیشن کو take up کر لیا ہے میں یہ جنگ صرف گراسی کی لیے نہیں لڑ رہا کراچی نے کہا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہم سے اور دوسروں سے ہوئی ہیں انہیں کراچی کراچی صفائی مہم شروع کی جا رہی ہے مہم کے دوران شہر کی وہ شارہ ہیں سڑکیں اور علاقے جو اس شہر کا چہرہ ہیں ان پر موجود ملبے غیر استعمال شدہ گاڑیوں کے دھانچے پرانے فرنیچر مختلف اقسام کے تجاوزات جھاڑیاں اور کورا کرکٹ کو اٹھایا جائے گا ہمارے ایمپلوئیز کی سیلری ہے دیکھیں اینویل جو ریز ہوتا ہے انکریز ہوتی ہے سیلری میں وہ دیکھ اپ ٹو ایٹ ٹو ٹن پر ایر اب ہمارے گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ سندھ انہینس سیلری اور ایر ریلیٹی پرکس ایر ایر بیسی سندھ گورنمنٹ سندھ انہینس سندھ 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 تیون 20% ایک سے سولان کے ایمپلوئیز کی سلری ریز ہوئی 20% دو ایر ایر دو پندرہ پرشن ہوئی سندھ پندرہ پرشن ہوئی سندھ 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 گی گی which resulted a huge increase in the salary and pension of KMC employees نمبر 2 in the year 10 11 دو ہدار دس گی سندھ 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 پرشن ایک سے بیس گریٹ کے لوگوں کی یہ انکریز بتا رہا ہوں ہمیں آپ کو گی سندھ سندھ پندرہ پرشن انکریز بارہ سندھ سندھ بیس پرشن انکریز تیرہ سندھ چودہ پندرہ پرشن انکریز ایک سے سولہ دس پرشن انکریز سترہ سے بیس ان دی ایر دو ادار پندرہ سولہ سیلری انکریز بیس گریٹ سندھ سندھ ایک سی بیس پندرہ پرشن اُس کے باد سترہ ٹھارہ دس پرشن انکریز بیس ایک سی بیس اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں گرانٹ ہمیں اوز ایٹ دیتے ہیں وہ ہمیں وہ ملتی ہے جو ہم اپنے کینسی کے کچھ کام کرا سکے مگر ہم ہم سی سی ہمیں نہیں دی رہے آج 145% increase ہو چکی ہے سی جو ہمیں نہیں مل رہی ہم بہت بہت کرتے گرانٹ میر تو دی جاتی ہے یہ اپنا کھاتا جو ہے وہ پورا رکھتے ہیں فائنلز دیبارٹمنٹ میں کہ اتنے پیسے دیئے جو بنتا ہے وہ تو دیں جو سیلری میں increase ہوئی ہے وہ تو دیں اور ٹرائی کا ابھی 15% ہرڈ ڈسٹرک کا بڑھایا ہے کیوں خطب یہ شیاسی نقصان بچانا چاہ رہے ہیں میرا نقصان تھوڑی ہو رہا ہے کراچی شہر کا نقصان ہو رہا ہے سیوریج دیپارٹمنٹ آپ کے پاس ہے 80% UC اماؤنٹ کا میں خرچ کر رہا ہوں میرا ڈومین نہیں ہے میکر پاس فنکشن نہیں ہے وہ مگر لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے میں کیا کروں جو پیسے دیئے ہیں UC کے لیے ڈیولپپنٹ کے لیے اس کا 80% سیوریج میں جا رہا ہے میں واتر بوڑ کو بل کروں آئیے میں خورٹ میں لے جاؤں گا اس پیسے کو کہ یہ پیسہ واپس دلائے جائے کیونکہ میں یہ کام سیوریج کا کر رہا ہوں سیوریج میرا فنکشن نہیں وہ بجٹ اپنی جگہ لے رہے ہیں گرانٹس اپنی جگہ لے رہے ہیں ان کو الگ سے فنڈ فنڈ ہلتے ہیں تو یہ سارے وہ غلط سٹیپس ہیں غلط پولیسیز ہیں جن کو ختم ہونا چاہیے فور the لارجر انٹرس آ آف دس سیٹی یہ سیٹی بنے سیٹی ڈیولپ ہوگا یہ سیٹی ڈیولپ ہوگا یہ جو اپنی جنریٹیز آئیں گی تو یہ سارے جو ایشوز ہیں میں آج آپ کے سامنے کھل کے رکھے ہیں اور امید کرتا ہوں اپنے صاحبی بھائیوں سے کہ اس کو ہائیلائٹ کریں تاکہ گورمنٹ پہ میں وہ پریشر کی بات نہیں کر رہا یہ چیزیں ٹھیک کی جائیں پوزیٹیو ڈیریکشن کے اندر یہ چیزیں ٹھیک کی جائیں اگر آپ کو نہیں پتا یا آپ سے نگلیٹ ہو گیا ہے تو ان چیزوں کو بہتر کر لیا جائے میرے اوک ٹرائی کے جو پیسی ہیں چھے ارب روپے بنتے چھے ارب میں لہور کا مقابلہ کرلوں گا اس شہر سے جو لہور میں ڈیولپپنٹ ہو رہی ہے اس سے آگے تلے جاؤ گا میں ویجن ہے ہمارا نیت ہے ہماری ایکسپرٹیز ہیں ہمارے پاس ویل ہے ہماری ہمارا شہر ہے ٹیم ہے ہمارے پاس الیکٹر لوگ ہیں یہ اپنے علاقوں میں کام کر آئیں گے چھے ارب اماؤنٹ ہے ایک بہنے دو ارب ای بی ایل میں فسا ہوا ہے ای بی ایل کا اب سٹیٹ بینک اور پاکستان کے پاس جاتا ہوں وہ بولتے ہم کچھ نہیں کر سکتے ای بی ایل نے پیسے دینے سے منع کر دیا ای بی ایل کی ذمہ داری بنتی ہے تو وہ پیسہ کینسی کا واپس رٹھائے کوٹ میں جا رہا ہوں میں اس کی اگیس میں جا رہا ہوں تو آدھی جنگ کوٹ میں لڑنی پڑ رہی ہے آدھی جنگ سندھ گرمن سے لڑنی پڑ رہی ہے اس شہر نے کیا بگاڑ رہے آپ لوگوں کا میر کراچی نے کہا کہ صفائی کی یہ مہم طبیل دورانی پر مشتمل ہوگی جس میں یوسی وائز کام کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ظلے کی سطح پر ٹاس فورس بنا دی گئی ہے انشاءاللہ گیارہ مای سے شہر میں صفائی مہم شروع کر رہے ہیں